دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل رشیہ کے اندر یورلز کے پہاڑی سلسلے میں واقعہ ایک مسلم خطہ اورن برگ ہے یورلز کے پہاڑی سلسلے میں یہ سب سے بڑا خطہ ہے یہ خطہ خاص اس مقام پر واقعہ ہے جہاں پر دو بریازم ایشیا اور یورپ آپس میں ملتے ہیں دریائے اوری کی کنارے واقعہ ہونے کی وجہ سے اس خطے کا نام اورن برگ رکھا گیا اس خطے کا شمار روس کے اہم ذریعی اور مادنیاتی خطوں میں ہوتا ہے یہ خطہ رشیہ کے کیپیٹل ماسکو سے 1445 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقعہ ہے اورن برگ روسی زبان کی الفاظ کی بجائے جرمن زبان کا لفظ ہے اورن برگ میں ترک نسل کے مسلم ایک اچھی تعداد میں آباد ہیں جس کی وجہ سے یہاں ترکی ثقافت کا ایک اچھا خاصا اثر پایا جاتے ہیں اورن برگ کا کل رکبہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سپیر کلومیٹر جبکہ آبادی بیس لاکھ افراد پر مشتمل ہیں خطے کی آبادی کے ساٹھ فیصد لوگ شہری علاقوں جبکہ چالیس فیصد دئی علاقوں میں آباد ہیں اورن برگ خطے کی چالیس فیصد آبادی عیسائی مذہب کو مانتی ہے جبکہ سب سے بڑی اقلیت مسلم ہے جو کل آبادی کے چودہ فیصد پر مشتمل ہیں دیگر مذہب میں بودمت یہودی اور کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے افراد بھی یہاں آباد ہیں سوویت دور میں اورن برگ خطے کا 1938 سے 1957 تک بیس سال نام چکالوف تھا خطے کا نام تبدیل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے مقامی اورن برگ نسل کے لوگوں کی شناخت ختم کر کے اسے رشیہ کا مکمل طور پر حصہ بنانا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ خطہ کازکستان کا حصہ تھا سوویت دور میں سائیبیریا کی طرح یہ خطہ بھی سیاسی قیدیوں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا زمانہ قدیم میں درائے یورلز کو ایشیا اور یورپ کی سرد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا 1934 تک اورن برگ ایک بہت بڑے صوبے کی احسیت رکھتا تھا اس خطے میں سو سے زائد مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں اورن برگ خطہ شمال سے جنوب 445 کلومیٹر جبکہ مشرق سے مغرب 760 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے یہ روس کا ایک سردی علاقہ ہے اورن برگ کا انٹرنیشنل بورڈر 1840 کلومیٹر لمبا ہے شمال مشرق میں اس کی حدود چلیا بنسک مغرب میں سمارہ ریجن شمال مغرب میں جمہوریہ تاتارستان اور شمال میں جمہوریہ باشکورستان سے ملتی ہیں خطے کا مغربی اور مشرقی حصہ ہلکی ڈلوانوں پر مشتمل ہے جبکہ وسطی حصہ میدانی ہے 1734 کو روسی سلطنت نے ایشیا میں اپنا کنٹرول اور اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا اس کی مشرقی سرحد پر پورن برگ کلہ تعمیر کیا گیا اس سے پہلے 1715 میں ابو الخیر خان نے روسی فوج میں نوجوان اس شرط پر شامل کروائے کہ رشیہ اس خطے میں ایک کلہ تعمیر کروائے گا جو ابو الخیر خان کے خاندان کی سربرائی میں ہوگا ابو الخیر خان بنیادی طور پر ایک کزاک تھا ابو الخیر خان نے اس کلے کے ذریعے روسی سرحدوں اور یہاں سے گزرنے والے تاجروں کی حفاظت کی اس کے ساتھ ہی دریا کی کنارے ایک قسمہ بھی تعمیر کیا گیا 1735 اورن برگ کلہ دریائے یورل کے بلکل سنگم پر واقع تھا 1749 میں سہلاب کی وجہ سے یہ قسمہ تباہ ہو گیا ایک نئے شہر کی ایک نئے مقام پر بنیاد رکھی گئی بار بار سہلاب آنے کی وجہ سے اورن برگ تین بار تباہ ہوا پھر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی 1744 میں یہ خطہ دریائے ولگا سے سائیبیریا تک دریائے کاما سے بیریک کیسپین کے ساتھ پھیلا ہوا تھا اورن برگ خطے کو روس کی مشرقی سراد کی افاظت کے لیے آباد کیا گیا تھا اس کے ساتھ یہ خطہ مشرق یعنی یورپ کے ساتھ تجارتی لحاظ سے اہم مرکز تھا چنانچہ اورن برگ کی فوجی اور تجارتی دونوں لحاظ سے اہمیت تھی 1770 میں ہونے والی پوگا شیف بغاوت میں اورن برگ نے ایک اہم کردار ادا کیا یہ روسی تاریخ میں کسانوں کی سب سے بڑی بغاوت تھی اس بغاوت کے دوران شہر کو بہت زیادہ تبائی کا سامنا کرنا پڑا شہر کے محاصرے کے دوران ہزاروں لوگ مارے گئے آخر کار اس بغاوت کو کچل دیا گیا انیسویں صدی کے دوران وستی ایشیای ممالک کے رشیہ میں شامل ہونے کے بعد یہ خطہ تجارتی لحاظ سے مزید اہمیت اختیار کر گیا مزید بران ٹرانس ریلوے سسٹم کی تکمیل کے بعد سے نئی وستی ایشیای ممالکتوں اور سائیبیریا کے رستے میں یہ ایک اہم ریلوے جنگشن تھا انیسو بیس سے انیسو پچیس تک روس کے اندر اورن برگ ایک خود مختار سوویت سوشلیس جمہوریہ کے طور پر کام کرتا رہا انیسو پچیس میں اس جمہوریہ کا نام تبدیل کر کے کازک خود مختار سوویت سوشلیس جمہوریہ کا نام دے کر کازکستان سے نکال کا روس کا حصہ بنا دیا گیا اس دوران اورن برگ شہر کازکستان کے دارالحکومت کی ایسیت سے قائم رہا انیسو نتیس میں ترکستان سائیبیریا ریلوے کی تعمیر کے بعد علماتے کو کازکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا انیسو اٹھتیس میں خودتے کا نام تبدیل کر کے چکلوف کر دیا گیا جو کہ انیسو ستامن تک قائم رہا جنگی عظیم دوئیم کے دوران جرمنی کی حملوں کے پیش نظر کئی سوویت کاروباری ادارے خطے میں اپنا کاروبار چھوڑ کر بھاگ گئے جہاں سے شہر کی لوکل معاشی ترقی میں اضافہ ہوا یہ خطہ لا محدود حد تک میدانوں پر مشتمل ہے اگر آپ موسم گرمہ میں یہاں کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو ترہ ترہ کی جڑی بوٹیاں ملیں گی یہ خطہ قدرتی طور پر نہایت خوبصورت ہے خطے کا جنوبی حصہ سہراہ پر مشتمل ہے جبکہ شمالی حصے میں بنیادی طور پر پہاڑ اور جنگلات موجود ہیں رشیہ کے دوسرے خطوں کی بنسبت یہاں پر اتنے زیادہ جنگلات موجود نہیں اورن برگ کے کل رکبے کا تقریباً پانچ شارعہ چھ پیصد جنگلات پر مشتمل ہے اس خطے میں دریاؤں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے یہاں پر کل میں لاکہ تین ہزار پانچ سو کے قریب چھوٹے بڑے دریاء موجود ہیں دریائے یورل یہاں کا مرکزی دریاء ہے خطے میں مشرق سے مغرب تک یہ دریاء پورے علاقے کو اگور کرتا ہے اورن برگ میں پانچ ہزار سات سو جیلے موجود ہیں یہاں کے موسم کی اگر بات کی جائے تو گرمیاں شدید اور سخت ہوتی ہیں جبکہ سردی کا موسم انتہائی حد تک تھنڈا اور فریزنگ پوائنٹ تک جاتا ہے اورن برگ شہر میں ایک ائرپورٹ موجود ہے جو شہر سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اورن برگ شہر میں پبلک بسیں اور ٹرالی بس سرویس چلتی ہے جو کہ صرف فکسڈ روٹس پر ہی چلتی ہیں یہاں پر کھیلے جانے والے کھیلوں میں سب سے مشہور فٹبال ہے دوہزار سولہ سترہ کی ریشین پریمیر لیگ کا انعقاد بھی یہاں ہو چکا ہے اس خطے کی سطح سمندر سے اوست انچائی چار سو نوے فٹ ہے دس اکتوبر دوہزار بارہ اورن برگ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر پسلے کی ایک ڈپو میں بہت بڑا دماکہ ہوا دماکے کی آواز تین سے چار کلومیٹر دور تک سنی گئی حالیہ کچھ سالوں کے دوران روس میں ہونے والا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا اس طرح کے دماکے رشیہ میں عام طور پر ہوتے رہتے ہیں یہاں کی اگر انڈسٹریز کی بات کی جائے تو گیس پروڈکشن اور گیس پروسسنگ انڈسٹریز کے ساتھ میکینیکل انجننگ اور میٹل ورکنگ انڈسٹری بھی شامل ہیں اس خطے کی ایک اہم پہچان بیڑ کی اون سے بنی ہوئی یہاں کی شال ہے جو کہ امدہ کاری گری خوبصورت پائیدار اور گرم رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے شہر کے قیام سے لے کر یہاں کا شاندار آرکیٹیکچر اور مقامی سکافت اور روایات بھی ایک خاص اور منفرد ماحول بناتی ہیں اورن برگ ایک برپور سکافت اور تاریخ کے ساتھ ایک منفرد شہر ہونے کی احسیت رکھتا ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو اورن برگ خطے کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ٹوٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ